بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں آج عمران خان اسلامباد آئی کورٹ کے اندر پیش ہوئے اور انہوں نے انیس مقدمات میں اندر اپنی زمانتیں لینی تھی لیکن سب سے جو بڑی خبر ہے ادھر اسد عمر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اسد عمر سے کیا بات چیت ہوئی ہے اور انہیں کیا پیغامات اشاروں کے نائوں میں یا بول کر دیا گیا اور کیا پیغامات رسیب ہوئے اور صحافیوں نے جب سوال کیے تو اسد عمر کے کیا جوابات تھے یہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں عمران خان کی جو انیس مقدمات میں کتنوں میں زمانت ہوئی ہے اور کتنوں میں نہیں ہوئی گرفتاری کا خطرہ بھی ابھی ٹلہ نہیں ہے وہ بھی موجود ہے اپنی جگہ کے اوپر پرویز خٹک اسٹم بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت کو پی ٹی آئی پارٹی کو اور اسپیشلی عمران خان کو یہ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور نون لی کی اسٹم چیخیں آسمان پہ جا چکی ہیں کیونکہ زرداری نے ان کو گردن سے پکڑ دیا ہے اب ساری ڈیمانڈ ساستہ آستہ وہ اپنی پوری قرار ہیں اور مزید ڈیمانڈیں آگے رکھی جا رہی ہیں زرہ ابھی تفصیل سنتے جائیں عمران خان آج اسلامباد آئی کورٹ کے اندر پیش ہوئے تو عمران اسد عمر نو مئی کے واقعات کے بعد رہائی کے بعد پہلی مرتبہ اسد عمر اور عمران خان کے آپس میں آمنہ سامنا ہوا ملاقات ہوئی ایک دوسرے سے خرخریت پوچھی اور پھر بعد میں اسد عمر نے کہا جی آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں لیکن خان صاحب دوسری سائیڈ پہ بیٹھے گئے تاثر یہ دیا گیا کہ عمران خان نے انہیں لفٹ نہیں کرائی بعد میں صافیوں نے انہیں جکر لیا جی آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں یا نہیں چھوڑ رہے ہیں انہیں کہا جی نہیں میں تو بلکل پارٹی نہیں چھوڑ رہا اور پارٹی کے اندر ہوں انہیں کہا جی آپ نے فرستی فے کیوں دیئے آج بھی خان صاحب نے آپ کو لفٹ نہیں کرائی آپ سے بات چیت نہیں کی انہیں کہا جی خان صاحب نے میری خیر خریت پوچھی ہے اور میری بات چیت ہوئی ہے جتنی ہونی تھی بھائی سے زیادہ اور آپ کیا چاہ رہے ہیں کوئی اور مجھے کیا ادھر کوئی بٹھا لیتے وہ اپنی پیشیوں کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے باقی بھی سوال صاحب نے کافی سوال کیے جی آپ کو جہانگیر ترین نے پارٹی بنائی ہے اس کے اندر آپ کو آفرز آئی ہیں انہوں نے کہا جی بالکل آئی ہیں لیکن میں نہیں جا رہا اور پارٹی کے اندر ہوں اور جب بھی الیکشن ہوگے تو پارٹی کی طرف سے لڑوں گا اور صاحب نے سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں ان کا ووٹ بینک کے اوپر کوئی اثر پڑے گا خان کا ووٹ ہے یا وہ اپنی سیٹیں نکال سکتے انہوں نے کہا جی ووٹ تو ابھی ان کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے کس لیے عمران خان کو چھوڑا ہے لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے جو عمران خان کو چھوڑ کے جائے گا وہ ووٹ نہیں حاصل کر سکتا پرویز خٹک کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ پرویز خٹک کو جو طاقتور حلکیں ہیں انہوں نے گردن سے دبوچا ہوا ہے اور ان کو ابھی یہ اشارہ مل گیا ہے باقیدہ گرین سگنل دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی نئی پارٹی بنانی ہے اور اس کے اوپر آپ اپنا فوکس کریں آپ نے نہ پی ٹی آئی میں جانا ہے نہ استحقام پارٹی میں جانا ہے نہ ہی کسی اور پارٹی میں جانا ہے آپ نے اپنی نئی پارٹی لانچ کرنی ہے پشاور میں کیونکہ پشاور کے اندر کے پی کے اندر پرویز خٹک کافی بڑی حیثیت رکھتے اور کافی ان کا وارٹ بینک بھی ہے تو اس لیے کیونکہ دو تہائی اکثریت سزائے موت ہے کسی کو قبول نہیں ہے اسپیشلی طاقتوروں کو تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے جا رہے ہیں تاکہ جس کو بھی لانا ہو جو بھی آئے کوئی بھی طاقتور نہ آئے سب کو لولی لنگڑی جس طرح بھی چال رہی ہے چودہ جماعتوں کی اس طرح کی کوئی حکومت دی جائے تاکہ وہ ہمارے آگے کھڑے نہ ہو سکیں بول نہ سکیں اس کے اوپر کام تیزی کے ساتھ اندر سے جاری ہے اور پرویز خٹک ابھی سرپرائز دے کر پی ٹی آئی کو پکا پکا بہرے آلریڈی وہ پہلے کانفرنس کر چکے تو ابھی وہ نئی پارٹی لانچ کریں گے یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا نون لیگ نے مفتہ اسمائل کو فارق کر دیا ہے کیونکہ آساب کی جنگ وہ ہار چکے ہیں ان کا مقصد تھا انہوں نے بہانہ یہ لگایا ہے کہ جی آپ کو ہم نے سندھ میں چھوڑا تھا تو سندھ میں سارے پارٹی والے لوگ توڑ توڑ کے لے کے جا رہے ہیں تو آپ کہاں پر تھے آپ نے پارٹی کی حفاظت کیوں نہیں کی یا پارٹی کے اوپر ورک کیوں نہیں کیا جس کی وجہ سے بفتہ اسمائل کو مریم نواز نے فارق کر دیا ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید خاکان آباسی بھی فارق ہونے والے ہیں اور وہ بھی جانے والے ہیں جو کشتی ڈوبی تھی جس کے اندر تین سو پاکستانی دردناک موت سے گزرے ہیں ان کا ابھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ حکومت نے بڑی پھڑتیاں دکھا کر آج تو ایک یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے اور دوسرا دس ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا انہوں نے کہ جی دس ایجنٹ اپنا گرفتار ہو جائیں ہو گئے اور ان کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے اور مزید بھی ہم اس کے اوپر کام جاری ہے اب تک لیتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم